موسیقی ناظرین زیال ہرمنٹ رول اینڈ ٹریولز کی جانب سے عمرہ کے لیے آج پچاس افراد پر مشتفیل کافلہ روانہ کیا گیا اس سے قبل ایک تقریب منقت کی گئی جہاں پر خصوصی دعائیں کی گئی اس تقریب میں اضافی زلطرکیاتی کمشنر پونچ الہاج عبدالحمید شیخ کے علاوہ علماء کرام کی باری تعداد نے شرکت کی جہاں پر خصوصی دعائیں کی گئی جبکہ اس دوران مقررنہ خطاب کردے ہوئے عمرہ پر جانے والے خوشنسیب لوگوں کو مبارک بات پیش کی بعد ازاں گاہری کو روانہ کیا گیا دکھاتے ہیں آپ کو پونٹ شیزن چینل کے نمائدہ لیپن کجوریا کی ائرپورٹ اللہ رب العزت بندوں کو کیا نوازیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر اس سفر عظیم کی بنیاد پر قرابند قدوس بندوں کے ساتھ دو طرح کے انعام کا معاملہ فرماتے ہیں کہ یہ سفر عمرہ یا زفر حج جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت بندوں کے فقر کو دور فرماتے ہیں ان کی غربت کو دور فرماتے ہیں ان کی مفلسی کو دور فرماتے ہیں ان کے حالات کو بدزدے ہیں آج بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم حج کے لئے جائیں یا عمرے کے لئے جائیں تو ہمارا لاکھ دو لاکھ دھائی تین لاکھ روپے یا عمرے کے لئے جائیں تو پچاس زار سے لے کر لاکھ روپے تک خرچ ہوتا ہے تو بظاہر ہماری آنکھیں یہ دیکھتی ہیں کہ ہمارا پیسہ صرف ہو رہا ہے ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ہمارے گھر سے دولت جا رہی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ غلط دیکھ رہی ہیں تم اللہ کے راستے میں اور اللہ کے گھر کی طواب اور اللہ کے گھر کی زیارت کے لئے جو پیسہ خرچ کر رہے ہو اس خرچ کی بنیاد پر اللہ رب العزت تمہارے گھر کے حالات تبدیل فرماتے ہیں جیسے سود کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود یہ مال کو گھٹاتا ہے اور زکاة مال کو بڑھاتا ہے اگرچہ بظاہر ہماری آنکھیں یہ دیکھتی ہیں کہ ہم زکاة دے رہے ہیں تو ہمارے گھر سے مال جا رہا ہے اور ہم سود اور انٹریسٹ لے رہے ہیں تو ہمارے گھر مال کا اضافہ اور مال کی آمد ہو رہی ہیں اگرچہ بظاہر ہماری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس زبان نے ہمیں یہ مال بلانتی ہے کہ سود کی بنیاد پر مال کھٹتا ہے اور زکاة و صدقات کی بنیاد پر مال بڑھتا ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو میں چند علمات کے لئے آپ کے روگروہ آیا ہوں میری آپ سے گزارش ہے میں نے چند باتیں آپ سے ضروری کرنی ہے مولانا دانش صاحب نے بڑی تفصیل سے بات آپ کے سامنے رکھی ہے میں اس مناسبت سے آپ سے سامنے آیا ہوں نہ میرا یہ آنا مقصود ہے کہ میں اپنے آپ کو یہاں پہ آپ کو کچھ بتاؤں بسیکلی اللہ پاک احسان ہوا جب حج پہ چلا گیا بابسی پہ تین سال مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں سٹیڈ حج کمیٹی کا ممبر رہا اور زلہ کونچ اور رجوری کے قارزمین حج کو تربیہ دیتا رہا اور پھر ایک بات آیا ہمیں بھی شدت سے تھا کہ ہم عمرے پہ جائیں میں آپ کے سامنے ایک مثال پہ شکٹا ہوں ماسٹر احمان صاحب میرے سامنے موجود ہیں یہ عمرے پہ گئے یہاں پہ کوئی جنسی یہاں پہ کوئی ٹریول جنسی نہیں تھی اور یہ کتنے پرشان ہوئے یہ اپنے جگہ پوچھ لینا اللہ پاک احسان ہوا پشتے سال یہاں پہ یہ جو ہے یہاں پہ انہوں نے عاجی سلام صاحب نے یہ یہاں پہ اس کا جو ہے اعتمام کیا حضرت مولانہ گلام قادر صاحب اللہ پاک ان کی عمر براز کرے مجھے یاد ہے وہ سامنے دعا ہوئی تھی جو جو دعائیں مانگی یہ اللہ نے سب قبول کی اور اللہ پاک احسان ہوا کہ آج یہاں سے عمرہ کے لیے یہ دوسرا جو ہے یہاں سے ہمارا جو ہے سفر شروع ہو رہا ہے اللہ پاک احسان ہوا کچھ تقریب میں میں بھی موجود تھا محترم حمید شیخ صاحب محمد ذلہ ترکیاتی کمیشتر صاحب یہ بھی موجود تھے ناظرین آدھا یہ ہے نحناز کے بندرکات دیکھ رہے ہیں پونٹ سیزن چینل پونٹ سیزن چینل پونٹ سیزن چینل پونٹ آج میں آپ کو خیر مقدم ہے میں ہو آپ کا میزپان محتشم احتشان ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکھیوں پر ایک نظر آپ کو بہت بہت مبارک ہو جس کی وجہ سے یہ زوال آیا ہے تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس امت کو نیک بنائے اور ایک بنائے اس پر بہت زیادہ دعا آپ کی جئے گا اور خاص طور سے اجازہ جبور کشمیر کے لئے اللہ تعالیٰ ہمارے ہندوستان اور پاکستان جبوری نارو کو اتنے سلیم عطا فرمائے کہ یہ امن سے رہیں بھائی بھائی بن کر رہیں اس کے لئے بہت دعا کیجئے گا اللہ ہندوستان اور پاکستان کو دوست بنا دے ان کی دشمری ختم ہو جائے تاکہ جو بے قصور لوگ ہیں وہ کہیں اس کا خمیازہ نہ دکھتے اس کے ساتھ ساتھ ایک بات مجھے کہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا تین قسم کے لوگ حج منا کرنا جائیں گے فرمایا مالدار لوگ جائیں گے سہار و تفریق کے لئے اور غریب لوگ جائیں گے بھیق مانگنے کے لئے اور علماء جائیں گے اہل علم جائیں گے ریاکاری کھیل اب یہ تو اس وقت فرمایا تھا اور یہ بات اللہ کے نبی کی ہے جو پتھر پر لکیر ہے جس میں کوئی شکت و شبہ نہیں ہے اب حل یہ ہے کہ جب مالدار جائے وہ یہ فرمانہ نبی ذہن میں رکھیں اور وہاں سہر سپاڑا نہ کریں درے کہ میرے اللہ کے نبی نے جو بعید سنائی تھی جو تنبیہ کی تھی میں اس زمرے میں تو نہ کہیں آجاؤں بچے اور غریب جائے وہ بھیق نہ مانگیں وہ اگر وہاں پہنچ جاتا ہے اولاں تو غریب کو وہاں جانے کی اس لیے کہ بھئے اس کی اس کے پاس حالات نہیں ہیں وہ کرزہ اٹھاتا ہے اگر اللہ حالات دے تو جانا چاہیے ورنہ اللہ آپ کو آپ کی نیت پر تصدرہ سما بھی ہاں عطا فرماتے اور علماء کبھی جب وہاں جائیں علماء بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ کہیں ان کا نام بھی کچھ قائل اس لیے نہ آجائے اس کی نشان دہی اللہ کے ربی علیہ السلام نے کی تھی بارحال اس کا خیار رکھے میں جاول حرمین جاول حرم اس ٹور ٹریول کو میں مبارک بات دیتا ہوں ہم جائیں اللہ دلہ کریں کہ ہمارا عمراء ہماری قبول ہوں اور واپس جب آئین کو یہ لگے کہ ہم ہمیں کچھ اثر ہوا ہے اس کا کیونکہ اکثر لوگ بہت پہرے ہمارے لوگ کام کچھ دی جاتے تھے کچھ نامرات میں بھی جاتے تھے تو ان کی وجہ سے کافی چکم پہ جو حاجی اتنا بڑا درکت ہے یا ہمارا کرنے کی جلو گاتے ہیں انہیں بڑا درکت ہے لیکن اس کو تھوڑا سا اس پر دھپا دکت کیا ہوا ہے تو اب حالات بدل چکے ہیں اپنے زیادہ جو ہیں مقام کچھ جرد سے کام جاتے ہیں اور واقعی جو جس جو جو کبالک کی جرد سے یہ سفر نحمود میں آپ لوگ جا رہے ہیں تو تلہ آپ کو اس میں آسانیہ فرمائے سفر میں آپ کے لئے اور میں خیر سے دوارش کروں گا ہماری گروہ سے صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں سب کی طرف سے اور سب کے لئے وہاں میں یاد رکھیں ہدایت کیلئے دعا کریں اللہ کے آج یہ زیادہ الحرم جو ایجنسی ہے یہاں پہ ہمارے کامسال میں حاجی عبدالسلام نے اور حاجی علاوہ صاحب نے اس کو جاری کیا ہے اس پہ دوسرا گروہ جا رہا ہے اللہ کی بڑی میرے بانی ہے کہ پہلے لوگ جمہو جاتے تھے جانے ہیں بڑی صورت ہے بڑی خوبصورت گاڑی ہے بڑا چاہی عبدالسلام ہے بڑی تمام لوگوں سے اپیل اور گزارش رہے گی کہ وہ جن کو اللہ طرح توفیق بھی ہے جنہیں پہ آج حردے وہ آج کریں ایک عمرہ تو احراد نہیں کر سکتا ہے عمرے کے لئے ایک لئے قید نہیں ہے وہ سے لوگوں کو غلطے میں ہے کہ جو عمرہ کر لیں اس کے لئے آج کرتا بروری ہوتا ہے احراد نہیں ہے آج کے لئے فرضیت ہے عمرہ ایک نفل ناظرین آدھاب یہ ہے مہناز کے ون نیٹ ورک آپ دیکھ رہے ہیں پونٹ سیزن چینل پونٹ سیزن چینل کے خصوصی پروگرام پونٹ آج میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مزبان مختشم اہت شام ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکھیوں پر ایک نصر بڑی اچھی خدمت کرتے ہیں ہم نے جو روح اپرا سے بات سائے ہم سے پوچھا ہے بڑا اچھا انظام ہے ان کا کھانے پینے کا ٹھینے کا انظام مرنی تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے گزارش ہے کہ اللہ تعالی جن کو توفیق دی ہے وہ اس طرف سے محمود پر ضرور جائیں اور یہ سعادت حاصل کریں کیونکہ زندگی میں ہر نسان کی خواہش ہوتی ہے کہ حرمین شریف ان کی زیارت کی جائے تو اللہ تعالی نے اگر یہ میں موقع دیا ہے اپنے قریب سے اپنے شہر سے اپنے پڑوس سے اتوام حضرات سے گزارش ہے تو ان دو حضرات کے ساتھ ضرور جائیں اور اس مقامی ایجنسی جو ہے زیاب الحرم دور انٹرائیور ان کا ضرور فائدہ اٹھائیں اللہ تعالی آپ سب کو جانے کی توفیق تا فرمائے جو لوگ جا رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اتوام لوگ کے دعا کریں ملک کے لیے وطن کے لیے اپنے دوروں کے لیے اللہ تعالی آپ سب کو اس طرح بابوز جانے کی توفیق تا فرمائے اللہ ہمارے دل کو اپنے قابل میں کر کے اسے پاک اور سلیم دل بنا دے مولا اسے سلیم دل بنا دے مولا یا اللہ جبیلی گندگی ہے اس دل میں بھری ہے مولا ان کو پاک اور صاف کر دے مولا اپنی یاد سے اس دل کو معمول کر دے مولا غلازت سے اس دل کو پاک کر دے مولا دل صاف ہوگا مولا تو آپ کی یاد آئے گی دل پاک ہوگا مولا تو آپ کی پیر حدید کی موپت اسے میں آئے گی مولا آج ہمارے دل ہی ناپاک ہیں مولا آج ہماری سوشی لولت ہے مولا ہماری اصلاح فرما دیجئے مم اصلاح کے موتاج ہے مولا مم اصلاح کے موتاج ہے مولا مم اصلاح کے موتاج ہے مولا ہمیں اپنا خوف اتا فرما دیجئے ہمیں پیارے حدید کی پرپت اتا فرما دیجئے ہمیں موت کے اشتیزار اتا فرما دیجئے ہمیں موت کا استعظار عطا فرما دیجئے کہ اللہ اس دنیا کی ظاہری چبل دھمک ہم کھو گے بولا اپنے مقصد اصلی سے ہٹ گے بولا ہمیں کرنا کیا ہے جانا کیا ہے بھر گے بولا بولا ہمارے دنوں کی سندلی کو دور فرما دے بولا ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں بولا دنوں کو نرم کر دے بولا دنوں کو نرم کر دے بولا ہم پہ آزان اثر نہیں کرتی ہم پہ نماز اثر نہیں کرتی ہم پہ تلاوت اثر نہیں کرتی ہم پہ نصیحت اثر نہیں کرتی اس لیے کہ مولا دنوں میں دنیا بھر چکی ہے دنوں میں دنیا بھر چکی ہے مولا ہمارے دل کو پاک اور صاف کر دے یا اللہ پوری حال انسانیت کے حال پر رہن کر دے پوری امت مسلموں کو ماف کر دے پوری امت مسلموں کو ماف کر دے پوری امت مسلموں کو ماف کر دے انہیں نیک اور ایک بنا دے انہیں نیک اور ایک بنا دے ظلم کرنے سے اور ظلم سہنے سے دونوں سے بچا دے مولا اس مجمع کو تمول فرما لے جو مجمع تیری خدمت میں حاضر ہے اور یہ جو ہمارے بھائی تیرے پذل سے تیرے کرم سے تیرے بلاوے پر تیرے پاک دروار میں حاضری کا فرمانہ لی ابروانہ ہو رہے ہیں مولا تو ان کیلئے خیر کا خیصلہ فرما ان کی حباظت فرما قدر پا قدر ان کی حباظت فرما ہر شر سے ان کو بچا ہر کسرے سے ان کو بچا ہر پرشان سے ان کو بچا ہر مسئول سے ان کو بچا اور رکاور سے ان کو بچا ان کے سفر کو خیریت سے مکمل فرما اور جتنی یہ تمنائے حضرت ہے لے کے جا رہے ہیں مولا وہ سب مولی فرما اپنی رحمتوں کا بھرپور نزول عطا فرما یا اللہ یہ جو کچھ مانگے انہیں بھرپور عطا فرما یا اللہ جب یہ واپس آئے اور جو کچھ لے کر آئے اس تیامت اس تیامت کو بچا کے بے رکھے مولا مولا ان کے سفر کو اس پورے علاقے کے لیے پوری انسانیت کے لیے پوری امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنا خیر کا ذریعہ بنا خیر کا ذریعہ بنا یا اللہ ہمارے علاقے میں عبد بیدا فرما کہ موجودہ حالات بیدا ہو رہے ہیں مولا جنگ و جدل سے ہمیں بچا فترہ و فساد سے ہمیں بچا پرشان سے پوری انسانیت کو بچا ناظرین آدھا بھی ہے مہناس کے برنے پر آپ دیکھ رہے ہیں پونسیزن چینل پونسیزن چینل کے خصوصی پروگرام پونس آرٹ میں آپ کو خیر مکم ہے میں ہوں آپ کا مزبان مختشم احتشام ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکھیوں پر ایک نظر مولیہ اللہ ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول اور منظور فرما صلی اللہ تعالی علی خلقی محمد وعالی آلہ وعصاب جمعین برحمت کی قیار چلتے چلے جانے جو جانا اس کو بڑھا رہا باقی نہیں پرشانی ہو سکتے پس پس کو بڑھا روڑے جانا ہے روڑا بھوڑ پس دعا کری ہو تا رو روڑا کری ہو تا پھمڑ جاگی ہو سکتے پھوڑی ہو ناظرین بیٹھے چلے بیٹھے سکتے بیٹھے چلے آرام سے بیٹھے چلے پرشانی ہوتی ہے تو انہیں جانے ہوتی و سکتے جانے اور سکتے آرام سکتے آرام سکتے شانے والے آلام سے آرام کرتے بات کرنے والاستوالشم آج جو زیادہ حرم پور اینڈریول ایجنسی ہے اس کے زیر احتمام پچاس کے قریب قریب جو میری معلومات ہیں لوگ جو ہیں وہ مرد و خواتین عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آج یہاں سے روانہ ہوئے اور یہ بہت ہی خوشائند بات ہے اور میں ان تمام لوگوں کو اور ان کے انہی خانہ کو اس مقدس سفر پر روانہ ہونا کے موقع پر دل کی گارائیں اسے مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کے صفر و قبول فرمائے اور وہ جو وہاں کی رحمتیں اور بلکفیں لے کر آئیں گے اللہ تعالی ہماری رجات پنزیلیہ بنائیں یہ خوشائند بات ہے اور میں اس موقع پر تمام برادران اسلام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن کے پاس بھی سکت ہو اور جن کی بھی مالی حالت اس بات کی ازازت دیتی ہے کہ وہ اس سفر پر جا سکے میرے ازازش رہے گی وہ ضرور اللہ کے گھر کا دیدار کریں اور نبی باپ علیہ السلام کے روزہ اقدس کی زیارت کریں اور چونکہ ہر مومن کی سب سے بڑی خواہش یہی رہتی ہے کہ اس سے حرمین شریفہ دیدار نصیب ہو اور آج جبکہ ایک زمانہ تھا لوگوں کے حالات ویسے نہیں تھے لیکن آج ہم محسوس کرتے ہیں کہ الحمدللہ معاشرے میں لوگوں کی مالی حالت دیتے ہوئی ہے اور لوگ اخراجات بھی پورے ہونے لگے ہیں وہ طبقہ جو غریب ہے یا نادار ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بیت پر ہی سواب دے گا وہ بھی اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لئے حالات اور اسباب بنائیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کرزہ لے کر جائیں اور اگر بہت سی مرتبہ لوگوں کو جانے کا شوق تو بہت ہوتا ہے چونکہ بہت سو لوگ ہم سے مسائل پوچھتے رہتے ہیں کہ جی مجھے عمرہ کرنے کا شوق ہے تمہیں کیا کروں میں قرض لے لوں میں عمرہ میں ہم حج کرنے جاتا ہوں تو قرض کرنے ہوں دیکھئے شریعت متہارہ نے بہت آسانیہ رکھی ہیں اور دین یسرن دین جو آسانی کا نام ہے حج کی تمنہ لیے کوئی شخص حج نہیں کر سکا اللہ اس کو حج مغلور کا سواب اطاف رہیں گے اس کی نیت کی وجہ سے اس کے شوق کی وجہ سے ناظرین آدھا اب یہ ہے میں آج کے بندرگ آپ دیکھ رہے ہیں پونچیزن چینل پونچیزن چینل کے خصوصی پروگرام پونچ آج میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مزبان محتشم احتشام ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکھیوں پر ایک نظر اس سعادت سے ضرور بیرابر ہوں محروم نہ رہیں اور کوشش کریں اور خاص طور سے اپنے بچوں کو بھی چونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں جوان بچے اور بچیاں جو ہیں وہ جو ہمارا بگڑا ہوا معاشرہ ہے جو معاشرہ بھی خرابیاں ہیں وہ ان سے متاثر ہو رہا ہے ایسے میں اگر ہمارے نوجوان طبقہ بھی نوجوان بچے اور بچیاں بھی ہرمین شریفین کی زیارت کریں گے تو انشاءاللہ ان کے دلوں پر بھی وہ نقش مرتب ہوں گے اور اس کے اثرار سماج پر ایک دینی سماج ایک نمازی سماج بننے میں اور ایک ایسا سماج جو امن اور محبت اور بھائچارے کی بات کرے گا جو پڑھنے رکھنے کی بات کرے گا جو میل جول کی بات کرے گا موسیقی